سونے پر جو زکاة واجب ہے خالص سونے پر کبھی کبھی ہم یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمن نہیں پاتے ہیں اور ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے عام طور پر غور کرتا تو سمن نہیں پاتا ہے کہ سونے پر زکاة واجب ہے لیکن کس سونے پر خالص سونے پر 24 karat کا 85 gram 24 karat کا 85 gram سونا ہوگا تو ہم پر زکاة واجب ہے اگر میرے پاس 22 karat کا سونا ہے 21 karat کا سونا ہے 18 karat کا سونا ہے تو جو وزن دکھنے میں لگے گا کہ پچاسی گرام ہے 22 کیرٹ کا سونا یا 30 کیرٹ کا دکھنے میں لگے گا کہ وہ پچاسی گرام کا ہے لیکن وہ پچاسی گرام کا وہ پچاسی گرام کا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ذکاة اس میں نہیں نکالی جائے گی جیسے میں آپ کو حساب میں جو کر کے رکھا اس کو بتاتا ہوں اسے آپ کر سکتے خود بھی کہ آپ کو کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے کہ پچاسی گرام اصل کیرٹ ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنا سونا آپ کے پاس ہے جتنا گرام سونا ہے جیسے میرے پاس پچاسی گرام سونا ہے میں نے رکھا اس حساب سے بتاتا ہوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے حساب لگا ہے پچاسی گرام میرے پاس سونا ہے اس کو ضرب دینا ہے اس کیرٹ میں جو کیرٹ میرا ہے میرے سونے کا جو کیرٹ ہے ییسے میرا کیرٹ جو ہے اکیس کیرٹ کا سونا ہے میں نے پچاسی ضرب اکیس کیا برابر میرے پاس آیا ایک ہزار سات سو پچاسی یہ میرا جو ہے آیا اس کو میں کیا کروں گا چوبیس سے جو اصل کیریٹ ہے اس سے تقسیم کر دوں گا جب میں اس سے تقسیم کروں گا تو میرے پاس آئے گا چوہتر سیونٹی فور پوائنٹ تھری سیون پائی چوہتر پوائنٹ تین سو پچھتر یعنی جس سونے کو میں پچاسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سونے کو میں پچاسی گرام سمجھ رہا تھا وہ سونہ پچاسی گرام نہیں تھا وہ سونہ چوہتر یعنی ساڑھے چوہتر مال لیجئے ساڑھے چوہتر گرام تھا تو مجھ پر زکاة واجب نہیں ہوئی تھی تو عام طور پر اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اب وہ زیور دیکھتے ہیں کہ زیور پچاسی گرام کا ہے یا اس سے زیادہ سو گرام کا ہے تو اس میں زکاة واجب ہوئی جبکہ ہمیں اصل سونہ دیکھنا ہے کہ اگر اصل سونہ اس مقدار کو پہنچتا ہے تو زکاة واجب ہوگی تو جیسے میں نام کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کا جو سونہ پچاسی گرام اس کو ضرب کیجئے جو ہے اپنی کریٹ سے اکیس کریٹ سے جو آپ کو ناتج نکلے گا جو نتیجہ نکلے گا اس کو چوبیس کریٹ سے تقسیم کیجئے جو نتیجہ نکلے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کا اصل سونہ اتنا ہی ہے اب اگر جیسے میں نے کہا حساب لگایا پچاسی گرام کام تو چوہتر گرام نکلا تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی یا دوسرا یہ ہوگا کہ کم ہوگی جیسے میں نے دوسرا حساب لگایا کہ میں نے سو کو ضرب دیا ایک کس سے سو گرام میرے پاس سونا تھا میں نے اس کو ایک کس سے ضرب دیا جو نتیجہ نکلا میں نے اس کو چوبیس سے تقسیم کیا تو میرے پاس جس سونے کو میں سو گرام سمجھ رہا تھا وہ سونا میرا ساڑھے ستاسی ہاں ایٹی سیون پوائنٹ فائے ساڑھے ستاسی گرام نکلا تو گویا کہ مجھے سو گرام کی زکاة نہیں دینی ہے مجھے ساڑھے ستاسی گرام کی زکاة دینی ہے یہ حساب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس سونے پر زکاة دینی ہے اصل جو خالص سونا ہے اس سونے پر ہمیں زکاة دینی ہے خیق ہے اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کی چھوٹا سا سوال یہ ہے ہمارے سونے کی اگر قیمت کا اعتبار کریں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جو جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جو ہے جس پر اگر میں اپنے سونے کی زکاة میں قیمت میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں اپنی قیمت سونے کی قیمت نکالتا ہوں تو کس قیمت کا اعتبار ہوگا جس قیمت پر میں نے سونا خریدا تھا اس کا اعتبار ہوگا یا جس قیمت پر مارکٹ میں میرا سونا بکے گا اس کا اعتبار ہوگا تو واضح ہے کہ جس قیمت پر میرا سونا مارکٹ میں بکے گا اس کا اعتبار ہوگا قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا مارکٹ میں بکے گا